ریجنل جو پاور ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات استوار کریں کہ ہماری ایکانومی بہتر ہو اور فورن پولیسی میں ایک انویٹیو اور کریئیٹیو ڈائیمنشن سامنے آئے بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا جو پروگرام ملوئے دو تین بہت ضروری شکریہ ہیں پاکستان میں اور یہ بات اپنے تمام بہت سمالی پاور کرا رہا ہے اور چائنہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے لئے کتنے انٹیگریل ہیں اور ہم ان پر جوئے نہیں کر سکتے چائنہ ہمارا ایک ایسا دوست ہے جو کہ ہر برے اچھے ٹائم پر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انٹرنیشنل کھڑا ہوا ہے بچو آپ جدت کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت کے ساتھ جو فورن پولیسی ہے اس میں ہمارے کیا ہونے لگے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پچھلی حکومتوں سے تھوڑا تھوڑا کام شروع ہو چکا ہے جس کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک ایون ہینڈڈ اپروچ رکھیں اور تمام جتنے بھی ہمارے نیر اپروڈز ہیں جس میں ہماری ریشنل ممالک بھی ہیں ہمارے ریشنل نیبرز ہیں ریشنل نیبرز کے علاوہ جو ریشنل پاورز ہیں چائنہ انکلوڈیڈ ریشنل کے ساتھ بھی ہم نے کوشش کی تو ان سب کے ساتھ ہم ایک متوازن طریقے سے آگے چلنے کی کوشش کریں اور یہ اٹیمٹ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ آگر آگے پڑتی چلی گئی تو یہ ایک بہت ہولیسٹک قسم کی پولیسی میں کنورٹ ہو سکتی ہے پر جو ایک سب سے بڑی چیز پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ساؤٹ ایشیا کے خطے میں جنوبی ایشیا میں پاکستان اپنا جو ایک بہت سٹرونگ پوزیشن تھی اس کو لوز کرتی جاری ہے بیکوز اخوانستان میں اس کے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں بائی ان لارج وہ بہت تربیلنٹ رہے ہیں پاکستان کی دمیسٹک پری اوکیپیشن بہت رہی ہے تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ریجن میں اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر سے ری اسٹابلش کریں اور بہت سارے ریجنل ممالک ایسے ہیں ہمارے جو پڑھوس کے ممالک ہیں جو کہ بار بار ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے اور انڈیا جو ہے ہمیں مکمل طور پر انگلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ریجن میں ایک پاور بیلنسنگ کا کام پاکستان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے تو وہ پاور بیلنسنگ کا ایک پھر سے واپس آئے پھر ایک ہمیں متوازن پالیسی کی ضرورت ہے جہاں ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے طریقے سے سسٹینڈ طریقے سے جو ہے تعلقات کو آگے بڑھائیں اور بہت سوچ سمجھ کے کریں جو الفاظ کا چناؤ ہے ڈپلومیسی میں جو بیگم عبدہ صاحبہ اور عزاز چودری صاحب جو کہ پارن آفیس کے ساتھ اسوسییٹڈ رہے ہیں اپنے ملک کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہم سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ زیر زبر پیش کا جو متن جو ڈیفرنس ہے اس سے متن کتنا مختلف ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو بڑے طریقے سے مارکت کریں اور کیونکہ ابھی ہماری ایکانومی ایک چیلنج سیچویشن میں ہے تو ہمیں تمام ان ممالک کو جو خاص طور پر چائنہ کے ساتھ تعلقات پر یا سی پیک کو لے کے پاکستان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں جی آپ کا پوائنٹ آگیا سے تو طریقے سے مارک کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کشمیر کا سولویشن کیسے نکالا جا سکتا ہے نیگوشیشن یا کسی اور طریقے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر انہیں نیگوشییٹ کرنا ہوتا اور یہ مسئلہ اتنا آسان ہوتا تو یہ کشمیر کا مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا نیگوشیشن ہم لوگوں نے بہت دفعہ کی ہے بٹ ہاونگ سیٹ ڈاٹ نیگوشیشن کا پہلو کو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے آپ ایک محضب معاشرے میں محضب ملک ہیں اور آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ ایونیو جو ہے ہمیشہ اوپن رکھیں ہمیشہ کھلا رکھیں اور اس کی طرف آئے یہ کہتے کہتے ہم نے ساتھی یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار رکھا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کشمیر کے لئے ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں تو وہ بھی ہوا ہے اور پاکستان کی کشمیر کو لے کے خاص طور پر دو تین جنگیں بھی ہوئی ہیں پر مسئلہ یہ ہے کہ بھارت ایک قابض طاقت ہے اور اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور کشمیر پہ قبضہ ہٹانا آسان نہیں ہے ہم غذا کے معاملے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے امریکہ اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ جہریت کا ساتھ دے رہی ہیں اور ہیومن رائٹس کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں میری خیال میں ہمیں اپنی ڈپلومیسی کو جو کہ کشمیر کو لے کے کافی کچھ کر چکی ہیں مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں ان ایونیوز سے جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے ان کو ٹاپ کرنے کی ضرورت ہے وہ جو باڈیز ہیں جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتی ہیں جو کہ جنو سائٹ کو لے کے کام کرتی ہیں مطرف ان چیزوں کرتی ہیں بہاں ضرورت ہے یہ ایک بہت ہی کامپلیکیٹڈ کہانی ہے جو کہ پچھتر سالوں سے زیادہ جب تک جتنا پاکستان کا قیام ہے اتنا کشمیر کا مسئلہ جو اس شکل میں ہے وہ ہے اور دو ہزار انیس کے بعد کشمیر کے مسئلے کو نرندہ مودی کے حکومت نے مزید علجا دیا ہے پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو علجانہ تھا وہ ان کو تب وہ اس چیز کو حاصل کر سکیں جب انٹرناشنل سپورٹ حاصل ہوئی تو ہمیں ان سارے ایونیوز کو ٹاپ کرنے کی بڑی ضرورت ہے جہاں سے ہمیں وہ طاقت ملے جس سے ہم انڈیا کو اس بات پر لے کے آئے کہ انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے اور کشمیر کو نگوشیئیٹ کرنا ہے اور جب تک انڈیا وہاں قابض رہے گا تو وہ اپنے مزی کے ڈیموگرافک پولیٹیکل سوشل اکرموک چینجز وہاں لاتا رہے گا جس سے کشمیر کی جو اوورال پروفائل ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہو سکتی ہے جس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کشمیری پاکستان کے لیے جو محبت اور درد وقت میں ہیں اپنے دلوں میں اور جو ان کا مرکز پاکستان ہے وہ ختم ہو جائے گا باٹ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے ان کی تعداد کو گھٹایا جا رہا ہے تو یہ تو طاقت ہے یہ کم ہوتی چلی جائے گی آنے والی دہائیوں میں تو ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایسا کیا لائے عمل رکھنا ہے کہ یہ قبضہ بھی چھوٹ سکے اور کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کے حق میں منصفانہ طریقے سے ہو سکے